بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹ لارسٹ لیکچر میں میں آپ کو چپٹر نمبر ٹو کی کسٹر نمبر ٹو کی فرسٹ ہیڈنگ جو ہے میں نے بریف کی تھی فرسٹ ہیڈنگ تھی قرارداد پاکستان کا پسے منظر اور آج کی اسی کسٹر نمبر ٹو کی سیکنڈ ہیڈنگ ہے قائدی عظم کا خطبہ سدارت آپ کو میں ورڈ ٹو ورڈ نہیں بلکہ سمرائز کر کے بریف کروں گی تو قائدی عظم نے انیس سو چالیس میں جو مسلم لیک کے لاہور میں اجلاس ہوا تھا اس کی سدارت کی تھی اور انہوں نے اپنے خطبے میں مسلمانوں کی جو جد و جہتی اس کی سمت کا تیان کیا تھا یعنی مسلمانوں کو جو وہ کوشش کر رہی تھی مسلمانوں کو ان کی ڈائریکشن بتائی تھی ان کے جو خطبے کے اہم نکات ہیں وہ درجہ زیلہم اس کا پہلا ہے پوائنٹ مسلمان ایک الگ قوم تھی ان کی رسم و رواج روایات تہذیب و ثقافت اور سب سے پڑھ کے ان کا مذہب وہ جدہ ہے کیونکہ صدیوں سے ایک ساتھ رہنے کے باوجود بھی ہندو اور مسلمانوں کی اپنی الگ پہچان تھی نہ ہندو مسلمانوں کے رنگ میں رنگ سکے اور نہ ہی مسلمان ہندووں کے رنگ میں کیونکہ ان دونوں کی اپنی ایک الگ پہچان تھی اگر برسگیر متحدہ صورت میں بھی ازاد ہو جائے تو مسلمانوں کے حقوقی حفاظت نہیں ہو سکے گی یعنی کہ اگر برسگیر متحدہ صورت سے مراد یہ ہے کہ اگر برسگیر سے انگریزوں کی حکومت ختم بھی ہو جائے تو مسلمان اور ہندو پھر بھی اگر وہ ایک ساتھ ایک برسگیر میں رہیں تو پھر بھی مسلمانوں کے جو حقوق ہیں ان کی حفاظت نہیں ہو سکے گی سیکنڈ پوائنٹ ہے مسلمان علیدہ مملکت کا مطالبہ کر رہے ہیں اور یہ کوئی غیر تاریخی سے سمجھانا چاہے کیونکہ تاریخ میں اس سے پہلے بھی مطالبات ہو چکے تھے یعنی برطانیہ سے آئیلینڈ چھتا ہوا سپین اور پردکار علیدہ علیدہ مملکت بنی چیکو اور سلواکیہ کا وجود بھی تقسیم کا نتیجہ بنا برسگیر کا سیاسی مسئلہ جوہنا وہ قومی افرقہ ورانہ نہیں ہے یہ پینر قوامی مسئلہ ہے اور اسی تناظر میں ہی اسے حل کرنا چاہیے اور ہمارا آج کا لاسٹ پوائنٹ ہے برسگیر ہے ملک نہیں ہے اور نہ ہی یہ ایک قوم کا وطن ہے کیونکہ یہاں پہ ایک سے زیادہ قومیں وہ آباد ہے اور ان کے مفادات بھی الگ الگ ہیں اسی وجہ سے برسگیر نہ ایک ملک ہے اور نہ ہی ایک قوم کا وطن ہے تو آج کا آپ کا جو ٹاپک ہے وہ صرف یہ اتنا ہی ہے